موسیقی نحال حاشمی کے اہل خانہ کا ملیل میں کسی اور سے جھگڑا ہو رہا تھا اس دوران اہلکاروں نے بچاؤ کی کوشش کی تھی یہ موقع ہے پولس کا اور پولس کا کہنا ہے کہ نحال حاشمی کے اہل خانہ نے پولس اہلکاروں کی وردیاں پھار دی اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے جیونیس کے رمائندے تلہ حاشمی سے تلہ یہ جو جھگڑا ہوا ہے نحال حاشمی کے اہل خانہ کے اس حوالے سے کیا تفصیل ہے دیکھیں یہ سبودباد میں ہوا ہے اور اس میں جو نحال حاشمی کے بیٹے نصیص میری بات ہوئی ہے جن کو اب ریپورٹیٹلی پولیس نے ڈیٹین کیا ہوا ہے ان کو اور ان کی بیٹے کو بتاتے ہیں کہ ان کا کسی سے کوئی بات ہو رہی تھی اور پولیس اہلکاروں نے ان کے قریب آنے کی کوشش کی انہوں نے دعویٰ کیا جب اس نے روکا تو پھر اس روکنے کے بعد وہاں پہ اس کو ان کی مہا پہ کوئی اس سے جو ہے وہ دس اندازی ہوئی ہے اس کے بعد پولیس ان کا موقع ہے کہ ان کے پولیس نے ان کے علاقانہ کو بھی زدگو کیا ہے ان کی بہن تھی ان کی والدہ تھی ان کے بعد جس کے بعد اس کی مہا پہ ان سے رس اندازی ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد وہ یہاں پہ تھانے لے آئیے پولیس اور پولیس نے تھانے لے آئے ان کو لوگ اپ کر دیا ہے ڈیٹین کر دیا ہے اس حوالے سے جو میری پولیس وقام سے بات ہوئی ہے میں بتاتے ہیں کہ ان کا جس سے جگڑا ہوا تھا جگڑا ہونے کے بعد جب پولیس وہاں پہنچی ہے تو پولیس کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ پولیس سلکاروں کو ساتھ متمیزی کی ہے ان کا جو بردی ہے وہ پولیس حکام کے مطابق وہ انہوں نے پھاڑی ہے جس کی کچھ تصویریں بھی جو کہ ڈی ای جی ایسٹ ہیں انہوں نے مجھ سے شیئر کی ہیں اور اس وقت یہاں پہ تانے کے باہر جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں تانے کا گیٹ پولیس میں بند کر دیا ہے وہاں پہ لوگوں نے اندر جانے کی کوشش کی تھی لیکن انہوں نے نہیں جانے دیا پھر بھی کچھ لوگ اندر جائے ہیں اس وقت نحال آشمی اہلہ خانہ اور ان کے دونوں بیٹے تھانے میں ان کے دونوں بیٹوں کو ریپورٹڈ میں پولیس نے ڈیٹین کیا ہوا ہے اور وہاں پہ تھانے کے باہر کچھ لوگ جمعے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ تلہ آشمی اب بیٹ کرنے کے لیے کراچی میں ملیر کالا بورٹ پر نون لی کی رہانما نحال آشمی کے اہلہ خانہ پولیس نے موبائن آجا پڑا نحال آشمی کے بیٹے کا کہنا ہے کہ انہیں اور گھر والوں کو پولیس سعودباد تھانے لے کر آئی ہے اہلکاروں نے گھر والوں کو روک کر ان کے قریب آنے کی کوشش کی اور پولیس اہلکاروں کو قریب آنے سے روکا تو انہوں نے ان کا موبائل فون توڑ دیا جبکہ پولیس نے انہیں اور ان کی والدہ کو زد و خوب کیا جبکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ نحال آشمی کے اہلہ خانہ کا ملیر میں کسی اور سے جھگڑا ہو رہا تھا اس دوران اہلکاروں نے بچاؤ کی کوشش کی جس میں نحال آشمی کے اہلہ خانہ نے پولیس اہلکاروں کی وردیاں پھار دی ہیں تساوین میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پولیس اہلکار جن کی وردیاں پھار گئی ہیں اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت نحال آشمی اپنے بیٹوں کے ساتھ تھانے میں موجود ہیں اور کراچی میں ملیر کالا بورٹ پر نون لیگ رہنما نحال آشمی کے اہلہ خانہ اور پولیس میں موبائلہ جھگڑا ہوا ہے نحال آشمی کے بیٹے کا کہنا ہے کہ انہیں اور گھر والوں کو پولیس سعود آباد تھانے لے کر آئی ہے اہلکاروں نے گھر والوں کو روک کر ان کے قریب آنے کی کوشش کیا یہ نحال آشمی ہے یہ نحال آشمی یہ نحال آشمی سینیٹر اور اس کا بیٹا ویڈیو مار جا تم اس کو مار رہے ہو تم نفس پہ گاڑی چڑھائی بناو یہ انہیں لرکیوں پہ گاڑی چڑھاتے ہو یہ ملک بنایا تمہیں اور کارے وہ پارے شاکی کہا ہے وہ شاک یہ سعود آباد ہے یہ خونے قتل کرنے ہیں میرے بی 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 کو کھانے محلوں نے دیکھا ہے آپ پارے شاکی ہیں نحال آشمی کے بیٹوں کا یہ مبینہ طور پر جھگڑا ہوا اور ان کے اہل خانہ کو اس وقت پولیس ٹیشن میں موجود ہیں اور پولیس نے نحال آشمی کے بیٹے کا موقف ہے کہ پولیس نے ان کے اور ان کی والدہ کو زد و قوب کیا ہے جبکہ پولیس کا ہی کہنا ہے کہ نحال آشمی کے اہل خانہ کا ملیر میں کسی اور سے جھگڑا ہو رہا تھا اور اس دوران اہلکاروں نے بچاؤ کے کوشش کی تھی نحال آشمی کے اہل خانہ نے پولیس اہلکاروں کی وردیاں پھاڑ دی وردی میں ہاتھ ڈالا ہو اس نے بھی یہ نے اہل آشمی ہے یہ نیال آشمی ہے مارکہ یہ تعال م موقف ہے نیال آشمی سینتر اور اس کے بٹے ویڈیون کتھ کا ہر گا ہے علیس بابا دیار vapor پہ رہی اور ہے تم اس کو ب este کراچی میں ملیر کارا بورٹ پر نون لیگے رہنما نحال حاشمی کے اہل خانہ پولس میں مبائینا جھگڑا ہوا یہ جھگڑے کے فوٹیج بھی آپ نے دیکھی جو تھانے میں پہنچنے کے بعد کی ہے جبکہ بیٹا نحال حاشمی کا کہنا ہے کہ مجھے اور ان گھر والوں کو پولس سعود آباد تھانے لے کر آئی ہے نصیر حاشمی نے کہا ہے کہ اہلکاروں نے گھر والوں کو روک کر ان کے قریب آنے کی کوشش کی ہے اسی پر اپ ڈیٹ لیں گے طلعہ حاشمی سے ایک دفعہ دوبارہ طلعہ کوئی اپ ڈیٹ موصول ہوئی ہے آپ کو لیکن سبتم یہ بھی موجود ہیں جو کہ سعود آباد تھانے کے بعد یہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو چکی ہے اور نحال حاشمی ان کے لائکانہ اور دونوں بیٹے ہیں جو میری نصیر جو کہ ان کے بیٹے ہیں ان سے بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ خود بھی بتانے لگے کہ وہ خود بھی بریسٹر یوکی سے پڑھ جائیں جب ان کی بہن کو مبڑینا طور پر پولیس حلکاروں نے جو ہے وہ ضد و کوب کیا اور ان کی والدہ کو ضد و کوب کیا تو پھر اس کے بعد جب وہ پولیس حلکاروں کے ساتھ ان کی تحسن دازی ہوئی ہے تو پھر پولیس حلکاروں نے کاموائل بھی توڑ دیا یہ نصیر حاشمی کا موقف کا جن سے فون پر میری بات ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے تھانے کے اندر جانے کی کوشش کی تھی تو تھانے کا گیٹ پولیس سے بند کیا ہوا اور یہاں پہ لوگوں کی کافی بڑی تعداد جمع ہوگئی اس کے جو میری بات ہوئی تھی پولیس حکام سے ڈی اے جی اس کے بتانا یہ ہے کہ جو ان کو رپورٹ پر لیے ہوئی ہے کہ ان کے بیٹے نے جو ہے وہ پولیس حلکاروں سے ان سے کوئی لڑائی کی ہے اور ذرا ان کی وردی بھی پھاڑی ہے جس کی ویڈیو بھی شیئر کی گئی پولیس کی جانب سے اور یہ بتایا گیا کہ اس واقعے کے بعد کہ انہوں نے پولیس کی وردی پر ہارڈ آ رہا ان دونوں کو ڈیٹین کیا ہوا ہے جو نحال حاشمی ہیں وہ بھی اس وقت پر تھانے کے اندر موجود ہیں ان کی والدہ بھی تھانے کے اندر موجود ہیں پولیس و کام سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ مزید ان سے بات چیت کر سکیں میں نے نحال حاشمی سے بھی دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی تھی اس سے پہلے میری ان سے فون پر بات ہوئی یہ بھی تک میری دونوں میں سے کسی سے فون پر بات نہیں ہو پائی ہے جو تھانے کے باہر جو لوگ ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں اور انہوں نے تھانے کے اندر جانے کی کوشش کی تھی کچھ لوگ اندر چلے گئے ہیں کام باقی لوگ کو پولیس سے روک دیا ہے پولیس کی مزید نفری کو تھانے کے باہر بلائے گیا ہے اور اس طرف مزید نفری بلائے گئی ہے تھانے کے اندر گیٹ کے ساتھ پینات کی گئی ہے تاکہ لوگ اندر نہ دسکے ہیں اور تھانے کے باہر لوگ اس طرف جمعیں ٹھیک ہے تلہ آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے تھانے کے باہر اس وقت لوگ کے بڑی تعداد موجود ہیں اور نہال ہاشمی بھی اس وقت تھانے کے اندر ہی موجود ہیں جبکہ تھانے کا گیٹ پولیس نے بند کر دیا ہے اور لوگوں کے بڑی تعداد بھی وہاں باہر جمع ہو چکی ہے جبکہ نہال ہاشمی کے بیٹے کا یہ موقع ہے جس طرح کے تلہ نے اپڈیٹ بھی کیا کہ ان کے اور گھر والوں کو پولیس نے سعودہ بات تھانے لے کر آئی ہے جبکہ اہلکاروں نے گھر والوں کو روک کر ان کے قریب آنے کی کوشش کی ان کی والد اور بہن کے ساتھ بتمیزی کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے یہ پولیس اہلکاروں کو قریب آنے سے انہوں نے روکا تو انہوں نے ان کے بیٹے نصیر ہاشمی کا موبائل فون بھی توڑ دیا پولیس نے انہیں اور ان کی والد اور قوزہ دو کوپ کرنے کی کوشش کی یہ موقع ہے نہال ہاشمی کے بیٹے نصیر ہاشمی کا جبکہ پولیس کا یہ موقع ہے کہ نہال ہاشمی کے الہانہ کا ملیر میں کسی اور سے جھگڑا ہو رہا تھا اور اس دوران انہوں نے بچاؤ کی کوشش تھا یہ پولیس ٹیشن کے اندر کی فوٹیج تھی جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور کراچی میں ملیر کالا بورٹ پر ڈھونڈ لی کے رہنما نحال آشمی کے اہل خانہ پولیس میں مبینہ جھگڑا ہوا ہے نحال آشمی کے بیٹے کا یہ موقف تھا کہ انہوں اور گھر والوں کو پولیس سعود آباد تھانے لے کر آئی ہے اہلکاروں نے گھر والوں کو روک کر ان کے قریب آنے کی کوشش کی پولیس اہلکاروں کو قریب آنے سے روکا تو انہوں نے ان کا موبائل فون توڑ دیا نحال آشمی کے بیٹے کا کیا موقف ہے آئیے وہ آپ کو دیکھا مارے رب مجھے آپ خموش کیا کروگے تم کروگے کیا تم نسیر 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 یہ وہ جھگڑے کے مناظر ہیں جس کے دوران پولیس آئی اور انہوں نے پولیس کے مطابق بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی جس کے اوپر یہ سارا جھگڑا جو ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے اس وقت اور اس پہ موقف یہ ہے انہال آشمی کے بیٹے نسیر آشمی کا کہ ان کے اور اہلکاروں نے گھر والوں کو روک کر ان کے قریب آنے کی کوشش کی پولیس اہلکاروں کو قریب آنے سے روکا تو انہوں نے بدتمیزی کی اور ان کا موبائل فون توڑ دیا نسیر آشمی کا اور پولیس نے ان کے اور ان کی والدہ کو ضد و قوق کیا جبکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جھگڑا کسی اور سے ملیر میں ہو رہا تھا جبکہ انہوں نے اس دوران بچاؤ کی کوشش کی اور انہال آشمی کہنے پولیس اہلکاروں کی وردیاں تھا جھگڑا کسی سے اگر بات چیت ہو سکی ہو تو اس حوالے سے کوئی تفصیلات سامنے آئیں اطلاع سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی آپ کو بتائیں کہ جھگڑے کے مناظر آپ نے دیکھیں یہ کراچی میں ملیر کالا بورٹ و انمولی کی رہنوہ نیحال آشمی کے ایلکانو اور پولیس میں موبائلہ جھگڑے کے مناظر ہیں جو آپ اس پر تنیلیویجن سکرین پر دیکھنا ہے جبکہ نیحال آشمی کے بیٹے کا یہ موقف ہے کہ انہیں اور ان گھر والوں کو پولیس سعود آباد تھانے لے کرنا دی اہلکاروں نے گھر والوں کو روک کر ان کے قریب آنے کی کوشش کی جس پر پولیس اہلکاروں کو قریب آنے سے روکا تو انہ نے ان کا موبائل خون توڑ دیا اطلاع سے ایک دفعہ دوبارہ رابطہ بحال ہوئے اطلاع آپ کی اگر کسی سے بات ہو سکی اور کوئی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ کے پاس آئیں نہیں لیٹسٹ اس سے کوئی بات نہیں ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرا نیحال آشمی سے دوبارہ رابطہ ہو یا کسی پولیس آفچر سے دوبارہ رابطہ ہو کہ سب کی سیچویشن پتہ کی جائے سکے پچھتے دونوں صاحبزادیں جس میں نصیر اور ان کے دوسرے بیٹے شابینہ نیحال آشمی کے وہ ان کو پولیسیں ٹیٹین کر لیا ہے پہلے ان کو پولیس تھانے لے کے آگئی تھی اور تھانے میں جو ایک یہاں پہ پولیس اہلکاروں کے ساتھ ایک لڑائی ان کی ہوئی اور پھر اس کے بعد وہاں پہ ان دونوں کو ٹیٹین کر لیا گیا ہے اور جو میری پولیس آفچرل سے باہت میں یہ بتاتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جب ایسا ہوا ہے کہ تھانے کے اندر ہی پولیس اہلکاروں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی ہے اور وہاں پہ ہاتھ پائی ہوئی ہے پھر اس کے بعد اس میں پولیس آفچرل نے ایف ای آر کے اندراج کا حکم دے دیا ہے تو اس کے بعد جیسے یہ ایف ای آر کے اندراج کا حکم دیا گیا تو تھانے کے دروازہ بند کر دیا گیا ہے پولیس کی نفری کو یہاں پہ تہینات کیا گیا ہے جو پیویرن کے ورکرز ہیں اور کچھ اور لوگ ہیں تھانے کے اندر جانے کی کوشش کی تھی لیکن ان کو تھانے کے اندر جانے نہیں دیا گیا میڈیا کو بھی تھانے کے باہر رکھا ہوا ہے دروازے کے باہر میڈیا کو رکھا ہوا ہے میڈیا کو بھی اندر نہیں جانے دیا جا رہا اور اب으�항ہ پولیس آفچرل کیانئے کی complimentary نحال آشمی ہے ان کی بیٹے کی جانب سے مزید کوئی چیز بتائی گئی ہے بہت شکریہ تلہ آشمی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ دو بیٹوں کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے اور پولیس آفیشلز کے حکم پر ایف آئی آر کے اندراج کے بعد تھانے کے گیٹ پر بند کر دی گئے ہیں جس کی وجہ سے نہ میڈیا کے اندر انٹری ہو سکتی ہے نہ ہی وہاں پر جو کارکوران جمع ہے ان کی جبکہ پولیس اور جو ان کے نحال آشمی کے دو بیٹے ہیں ان کے درمیان پولیس ٹیشن کے اندر ہاتھا پائی ہوئی جس طرح کی تلہ نے اپڈیٹ کیا اور اس کے بعد پولیس آفیشلز نے ایف آئی آر کی اندراج کا حکم مارے راپ مجھے آپ تھاموش چا کرو گے تم کرو گے کیا تم نسیب نا میرے پاس بردی ہے نا میرے پاس بان ہے نا میرے پاس بان ہے نا میرے گنڈا ہوں آپ باندر کے ایک عورت کے اوپر بطمی سے کی گئی اس بات کے کہ اپنی ماں کے لیے وہ لگ کھڑے ہوئے تو آپ نے بطمی سے کی آپ یہ بات بولیں گے ہم روڑ پہ دوسروں کا مسئلہ دو جو آ رہے تھے چلو نسیب یہ استابیل نہیں ہے میں اوپر بات کروں گا چلو یہ بردی میں ہاتھ ڈالا ہوئے اس نے بھی یہ نیال آشمی ہے یہ نیال آشمی ہے یہ نیال آشمی سینیٹر ہے اور اس کا بیٹر ویڈیو میں ہاتھ ڈالا ہوئے یہ سب بہت دیا رہی ہے تم اس کو مار رہے ہو تم اس پر گاڑی چڑھائی بناو یہ تم لڑتیوں پر گاڑی چڑھاتے ہو یہ ملپرہ ہے یہ ملپرہ ہے تمہیں اور کھا ہے وہ پارے شاہدی کھا ہے وہ شاہد یہ خونے پارے شاہد ہے یہ خونے کھا کرنے میرے بیٹی پیٹھے گو ٹھر بھی شاہد بھی شاہدی وچے ٹھ millions ٹھر بھی شاہدی ٹھرelen ٹھر Beschificant ڈیوی ٹھر ملت دیو ٹھر لے موسیقی